اسلام علیکم ناظرین میں سیدہ ناہیدہ خادری اینار کی ٹونی فونی سے بیرسٹر اسودہ دین اویسی نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا کہ اینار کو اسٹے لگنا چاہیے اگر اینار ہوگا تو اینار سی بھی ہوگا ہندوستان کے پرائیم نیسٹر ناریندر موڈی ہندوستان کے 137 کور جنتا کو لائن میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اس میں ہندوستان میں رہنے والا ہر مذہب کا آدمی بہت بری طرح پس جائے گا تفصیلات کے مطابق آل انڈیا منجل سے تیاد مسلمین کے صدر بیرسٹر اسودہ دین اویسی نے ویجے والا میں سی ڈبل اینار سی انپی آر کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا کہ انپی آر کو اسٹے لگنا چاہیے اگر انپی آر ہوگا تو انپی آر سی بھی ضرور ہوگا اور اس میں صرف ہندو مسلم سیکھ عیسائی دلی تھی نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والے ہر مذہب کے لوگوں کے لیے یہ پریشانی ہے اور اس ملک میں رہنے والا ہر غریب بہت بری طریقے سے پس جائے گا پرائیم نیسٹر نریندر موڈی ہندوستان کے 137 کو اور جنتا کو لائن میں کھڑا کریں گے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں بیرسٹر اسودہ دین اویسی کا یہ بیان سنسر سے کوئی قرآن نہیں ہے انپی آر پر سٹے لگائیے اگر انپی آر ہوگا تو انرسی تو کیسے بھی ہوگا اور انپی آر صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی نہیں یہاں ایسی تو کھڑی ہندو میں نہیں ہے یہ کوئی نہیں یہاں دکھاک nullہ اور کیس cùngheardبدشن یہاں ایسی تو کھڑی گی اس یعباں کے لوگ کرنے والے نہیں ہے جس اس ملک کے غریب لوگ ہیں وہ پس جائیں گے غریب پس جائے گا پوری درا پس جائے گا یاد لکھنے میری بار کو آپ لائن میں کھا رہنا پڑے گا سب کو بھارت کی ایک سو سائنٹیس اور جنسہ کو لائن میں کھڑا کریں گے نرندر موڈی اب آپ کے پاس بہت شریفیکٹ نہیں ہے کل آپ جا کر بہت شریفیکٹ نکالیں گے تو آپ کو کلیکٹر کے پاس یا جوائنٹ کلیکٹر کے پاس آپ کی کاروائی جائے گے فائن بھرنا پڑے گا پورے ہزراباد میں ہزراباد سٹی میں پورے وکیلوں کی دھو رہی وکیلوں کے پاس لوگ جارے ہیں میرا بھر سریفیکٹ بناو پورے ہزراباد مصفل کارپریشن میں لوگ رشوت دے رہے میرا بھر سریفیکٹ بناو تو یہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ غریبوں کا پرابلم ہے پیسے والوں کا پرابلم نہیں ہے دولت مندوں کا پرابلم نہیں ہے یہ غریبوں کا پرابلم ہے 40% دلیس کے پاس بھر سریفیکٹ نہیں ہے 44% آدھی واسیوں کے پاس بھر سریفیکٹ نہیں ہے اور نرینگر موڈی کی سرکار انٹی پور ہے انٹی مسلم ہے انٹی دلیس ہے انٹی آدھی واسی ہے یہ غریبوں کے خلاف ہے یہ انپی آر بھارت کے غریبوں کے خلاف ہے اور کیوں انپی آر کر رہے آپ کیا ڈیٹا نکلے گا اس میں کچھ بھی نہیں نکلے گا انٹی آر سی کرنے کے لیے انپی آر ہو رہا ہے اسی کے ساتھ میں زیدہ ناہیدہ خادری انٹی آر کیو 24 نیو سے اسی طرح ہم آپ کے سامے سچا ہی دکھاتے رہیں گے انتظار کریے ہمارے اگلے نیوز کا ہمارے اس نیوز کے پیچھ کو لائک کریے یوٹیوب پہ سبسکرائب کریے جے ہند بھیل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ای ون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈیپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد